جی ناظرین آپ کو سرگوڈا میں اس وقت بریکنگ میں سے اگل کر رہے ہیں سرگوڈا میں انٹی انکروچمنٹ آپریشن جاری ہفتہ تجاوزات چیف آفیسر خالق داد گالا ہنگ ایکشن سینٹری سے زائد دکانے زیر کر دی گئے ہیں اور تین لاکھ سے زائد جربانے بھی کیے گئے ہیں جی آپ کو بریکنگ میں سے اگل کر رہے ہیں کہ نو ٹولیرنس پالیسی اور حکومت پنجاب کی طرف سے ہفتہ تجاوزات بنا جارہا ہے جہاں کے سیٹلائٹ، ٹاؤن چوک، نو نوبر چونگی، جنر بس سٹینڈ اور کینٹی مور اور کئی متدد دکانے سیل کر دی گئے ہیں اور اسے گوڈا میں انٹی انکروچمنٹ آپریشن جاری ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حافظ جاوزات منہ جارہا ہے اور کیپ آفیسر خالق داد جو ہے وہ این ایکشن ہے این ایکشن نظر آرہے ہیں اور میڈم زویا بلوش بھی ان کے ساتھ موجود ہیں حکومت پنجاب کی طرف سے ہفتہ تجاوزات اور زیرو ٹالرنس پالیسی پر عامل درامت کرتے ہوئے ملک بھر میں گرینڈ انٹی انکروشمنٹ آپریشن جاری اور اسی حقہ تجاوزات کو مناتے ہوئے آج سرگودہ سیٹی میں بھی میٹرو پولٹن کارپریشن کا عاملہ سرگر میں عمل نظر آرہا ہے آج سرگودہ میں بھی مین چارہوں پر موجود متعدد تجاوزات چیف آفیسر خالق دادگاڑا کی زیرے نگرانی مصمار کر دیا گئے ہیں اور بھاری جرمانے کر کے کئی دکانے بھی سیل کر دی گئی ہیں یہ تفصیلات کے مطابق چیف آفیسر میٹرو پولٹن کارپریشن سرگودہ خالق دادگاڑا کی سربراہی میں آج نیو سیٹلائٹ ٹاؤن چونگی نمبر نو جنرل بس اسٹینڈ نلکہ سٹاپ اور کینچی موڑ کے علاوہ کئی جگہوں پر گرینڈ انٹی انکروشمنٹ آپریشن کیا گیا جس میں میڈم زویا بلوچ ایم او آر اور اے ایم او آر عبدالوہابی موجود تھے اور بتایا جا رہا ہے کہ سینتیس بلڈنگز کو بھی سیل کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ جو نجائز تجاوزات کی مرتقی متعدد دکانات ہی ان کو بھی بھاری جرمانے کر کے سیل کر دیا گیا ہے اور مجموعی طور پر یہ جرمانہ جو ہے وہ تین لاکھ سے زیادہ کا بتایا جا رہا ہے خالق دادگارہ کا کہنا تھا کہ غیر قرونی تعمیرات اور تجاوزات کے حوالے سے زیرو ٹالرنس پالیسی پر مکمل عامل نرامت کیا جا رہا ہے اور ان کو ختم کر کے شہر کی اصل خوبصورتی کو بحال کرنے کا پلان بھی مرتب دیا جا چکا ہے اور انشاءاللہ سرگودہ کی عوام کے لیے انتظامیوں اور حکومت پنجاب کی طرف سے گرین بیلٹ روڈ کی تعمیرات کا کام بھی جلد شروع کروایا جائے گا خالق دادگارہ کا کہنا تھا کہ ہم تجاوزات کو گرانے کا عامل صرف اپنی ڈیوٹی سمجھ کر نہیں بلکہ ایک محبے وطن پاکستانی ہونے کے ناتج جاری رکھے ہوئے ہیں اور سرگودہ میں ٹریفک کی جو بسائل تھے اس کے ساتھ ساتھ جو بڑھتی ہوئی آلودگی ہے اس پر بھی گول کیا جا رہا ہے اور سرگودہ کو گرین سٹی بنا کر ہی دم لیا جائے گا چیف آفیسر خالق دادگارہ نے اپنے عاملے کی بھی تاریف کرتے ہوئے کہا کہ اس آپریشن میں ہیوی مشیندی کے ساتھ ساتھ کم دستیابی وسائل کے باوجود ہمارا عاملہ محنت لگن اور پوری امانداری سے اپنی جوٹی نبھا رہا ہے اور بہت جلد اس شہر کی خوبصورتی بحال کر دی جائے گی